جڑے امبیدکر وادی نے جڑے کہیں دے کسی سبدان نرماتا نو بڑی اچھی طرح پڑ چکے ہیں سبدان نو پڑ چکے ہیں وہ ایک کو گل کہیں دے کہ اندے سبدان غلط نہیں کہیں دے انو لاغو کرنا والے ہیں دی سوچ ماری ہے کہ اندے یہ لاغو ہو جا بے لیکن دے سارے مسئلے خلق ہوندے نے وہ سبدان تے انگل نہیں چوک دے سمدھان نرماتا تھی انگل دی چوک دے وہ تو صرف ایک کو غلط ہے سمدھان صحیح ہے انہوں لاغو کرنے والے ہیں سوچ غلط ہے دیکھئے میں آپ کو بتا دوں یہ سمدھان کے بارے میں کہتے ہیں وہ صحیح ہے اچھا آپ ہمیں بتائیے سمدھان تو ایک ینتر کی طرح ہے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ سمدھان چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اگر چلانے والے لوگ اچھی ہوں گے تو اچھا ثابت ہوگا اور چلانے والے برے ہوں گے تو برا ثابت ہوگا اگر برا سمدھان بھی ہے چلانے والے لوگ اچھے ہیں تو اس کو اچھا ثابت کر دیں گے یہ کہتے ہیں وہ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے جیسے ایک ریوالور ہوتی ہے ریوالور کو چاہے تو کوئی بہت ہی بڑا ہتھیارا پاپی اور گنڈا مافیا چلائے تب بھی اس میں سے گولی نکلے گی اور کوئی بہت بڑا دیالو جس کو چینٹی بھی مارنے کے لیے بہت اسے ترس آتا ہے کہ وہ چینٹی بھی نہیں مار سکتا اگر وہ بھی ریوالور کا ٹریکر دبائے گا تب بھی گولی نکلے گی اگر دیالو بیقتی کے ہاتھ میں پسٹول دے دی جائے اور کہا جائے کہ آپ اس کی کنپٹی پہ لگا کر اس کا ٹریکر دباؤ تو بھائی صاحب ریوالور نہیں دیکھتی ہے دیالو ہے کون ہے کون چلا رہا ہے مجھے وہ ریوالور اپنا کام کرے گی تو یہ کونسٹیٹیو سن ہے اس کے دوارہ سسٹم کو بنا دیا گیا ہے کہ سوسل سسٹم آپ کا ایسا ہوگا پولٹیکل ایسا ہوگا ایکونومک سٹیکچر ایسا ہوگا اس کو بنا دیا گیا ہے اب کوئی بھی چلائے کوئی بھی چلائے تو وہ اپنی طرح چلے گا جس طرح سے ایک ریوالور کو چاہے دیالو بیقتی چلائے یا بہت بڑا کرور چلائے اس میں سے گولی ہی نکلنی ہے تو یہ سمیدھان ینتر کی طرح ہے اس کے دوارہ جو سسٹم بنا دیا گیا ہے اس کو کوئی بھی چلائے تو اس کے بارے میں لوگ جو کہتے ہیں وہ لوگوں کی ادھوری جانکاری ہے وہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر کہتے ہیں جو بابا ساپ ڈاکٹر امبیڈ کر نے کہا تھا وہ اس سمیدھان کو لے کر نہیں کہا تھا وہ تو انہوں نے ایک ساربجنک طور پر بات کی تھی کسی بھی دیس کا سمیدھان ہوگا چلانے والے لوگ اچھی ہوں گے تو اچھا ساویت ہوگا اچھی بات بھی ہے لیکن بابا ساپ ڈاکٹر امبیڈ کر کا ایک بھاشن ہے 22 دسمبر 1952 کا انہوں نے اس 22 دسمبر 1952 کے بھاشن میں ڈیموکریسی کو ڈیفائن کیا ہے ڈیموکریسی کی چھ سرتیں بتائی ہیں لوگتنتر کی چھ سرتیں ہیں چھ سرتوں میں سے جو چوتھی سرت ہے اس میں بابا ساپ ڈاکٹر امبیڈ کر کہتے ہیں کہ برطمان سمیدھان کو لے کر لوگ کافی جو سپورن ہیں لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں میں ان لوگوں میں سامل ہونے کیلئے تیار ہوں جو برطمان سمیدھان کو ختم کر کے اس کی جگہ نیا سمیدھان لکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سمیدھان ایسی اڈیوں کا ڈھانچہ ہے جس میں ماس وہاں پایا جاتا ہے جسے ہم سمیدھانک نیتکتہ کا نام دیتے ہیں یعنی کونسٹیٹوشنل موریلیٹی یہ سمیدھان ہے بلکل کہی ہے یہ بات انہوں نے 22 دسمبر 1952 کو پونا کی لائبریری کا اوڈھگارڈن کرتے سمیے کہی ہے لوگتنٹر کو انہوں نے ڈیفائن کیا چھ سرتیں بتا ہی چوتھی سرت میں سب سے پہلی یہی بات کہی تو جو سمیدھانک نیتکتہ یہ ہمارا جو کونسٹیٹوشنل موریلیٹی پر بیشد ہے اگر کوئی بیاکتی چاہے کہ ہم دیس کو بہت اچھا بنا دیں تو وہ اچھا کر سکتا ہے کوئی یہ چاہے کہ ہم دیس کو برواد کر دیں تو برواد کر سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے موریلیٹی پر بیشد کونسٹیٹوشن بنا کیوں کیا جرورت پڑ گی موریلیٹی پر بیشد کونسٹیٹوشن کی کیونکہ ان کو پتا تھا انہوں نے جو برہمڈبادی اور پونجیباد لوگ تھے انہوں نے اپنی ساری بیوستہ اس کے دوارا استحفت کر دی